بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الاول في تفسیر المفردات و ذكر احکام هام المراد بالمفردات الهروف وما تزمن معناها من الاسماع والظروف وربما ذكرت اسماع غیر تلك و افعال مغنی کے آد ابواب میں سے پہلا باب مفردات کی تفسیر کے بارے میں ہے مفردات سے کیا مراد ہے یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے اس کی وضاحت کی ہے مفردات سے مراد حروب ہے جتنے بھی حروب ہے نا وہ سب مفردات کے بحث میں شامل ہے اور مفردات کے اندر ان کلمات سے بھی بحث کریں گے جو معنی حرف رکھتے ہیں اسم ہے اما معنی حرفی رکھنے والا ہے جیسے کہ کچھ اسماع ہے اس میں اشارہ ہے اس میں محصول ہے زمائر ہے یہ اسم ہے لیکن حرف کے معنی رکھنے والا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اسی طرح ضروف ضرف و جار مجرور بھی اس بحث میں شامل ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور اسماع کا بھی ذکر کیا جائے گا ضرورت کی وجہ سے اب یہاں پہ صاحب کتاب کے اس بحث پر ایک بڑا موٹا اشکال وارد ہوا ہے وہ اشکال یہاں پہ نہیں بتایا ابھی میں زبانی بتاتا ہوں اس کا جواب بھی سنوں بڑا اشکال یہ ہے کہ مفردات کی تفسیر اور مفردات کا معنی علم ناہو کا کام نہیں ہے مفردات کا معنی بیان کرنا ہے تفسیر سے مراد یعنی معنی بیان کرنا ہے مفردات کی معنی بیان کرنا تو معنی یا معنی مجازی ہوتا ہے یا معنی حقیقی ہوتا ہے تو علم ناہو ابھی تو ہم نے مغنق تو علم ناہو کے موضوع پر پڑھتے ہیں نا علم ناہو ہے تو علم ناہو کی تعریف پہلے کتابوں میں کیا کیا ہے علم ناہو علم یعرف بہا احوال و آواخر کلمہ من حیث العراب والبناء علم ناہو وہ علم ہے جو کلمہ کے آخری حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں مہپنی اور مورب ہونے کے لئے حاصل تو علم ناہو میں کلمہ اور الفاظ کے معنی بیان نہیں ہوتا ہے کلمہ اور الفاظ کے معنی بیان کرنا علم لغت کا کام ہے علم لغت ڈکشنیری ڈکشنیری میں ہوتا ہے کلمہ کی معنی آپ لغت کی کتابیں کھول کے ڈکشنیری کھول کے دیکھیں گے تو الفاظ کے معنی دون سکتے ہیں اما علم ناہو میں الفاظ کے معنی بیان کرنا مفردات کی تفسیر کرنا علم ناہو میں نہیں ہونا چاہے یہ علم لغت کا کام ہے اشکال سمجھ میں آیا اشکال اشکال یہ ہے کہ علم ناہو میں مفردات کے معنی بیان کرنا مناسب نہیں ہے یعنی علم ناہو کا موضوع نہیں ہے تو کیوں باب اول کو مفردات کی تفسیر اور معنی بیان کرنے کے لئے وضع کیا اشکال جواب بیان فرمایا ہے علماء نے دو تین جواب دیا ہے پہلا جواب یہ دیا کہ الفاظ کی معنی بیان کرنا ضروری ہے چونکہ فقط اعراب کی طرف توجہ دے معنی کو چھوڑ دے معنی کو اہمیت نہ دے تو بہت سارے غلطیوں کا باعث بنتا ہے تو جب معنی پتہ چلے تو اس کے حساب سے اعراب دیا جائے گا تو کسی کلمہ کہ معنی کو سمجھ کے اعراب دے دے اور معنی کو نہ سمجھ اعراب دینے کے لیے معنی بھی سمجھ نہ ضروری ہے یہ ایک جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے علم اللغت میں اسما اور افعال کے معنی بیان کیا جاتا ہے حروف کے معنی بیان نہیں ہوتا ہے جسے کہ حرف جر کا معنی حروف ندا کے معنی حرف جواب یک معنی یہ تمام حروف کے معنی علم اللغت میں بیان نہیں کرتے علم اللغت میں اسما اور افعال کے معنی بیان کرتے ہیں تو حروف کے معنی بیان کرنے کے لئے کوئی علم ہونا چاہے تاکہ حروف کے معنی پتہ چلے تو اس لئے علم نہ ہو میں عام طور پر علماء نہ ہو ین حروف کے معنی بیان کرتے ہے جس طرح ہم نے شرح عوام میں سب سے پہلے حروف جارہ کے بات پڑھا نہیں پڑھا مین کا کتنا معنی ہے باقی کتنے معنی ہے حروف جارہ اس طرح باقی تمام حروف کی معنی علاق علاق پڑھا ہے علم نہ ہو میں اس طرح ہدایے میں آخری فصل ہے وہ پورے حروف کے بات میں ہے تو علم لغت میں فقط اسماء اور افعال کے معنی بیان کرتے ہے حروف کے معنی بیان نہیں کرتے ہیں اس لئے علمائی نہ ہوئیین نے اپنے علم میں حروف کے معنی بیان کر دیئے ہیں تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ دوسرا جواب ہو گیا تیسرا جواب یہ ہو گیا کہ کلمات کے معنی کے اعتبار سے اس کے عراب بھی مختلف ہوتے ہیں معنی کو دیکھ کر عراب کی حیثیت میں تبدیل آتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ خلا اور عدہ اور حاشا کبھی پھیل استعمال ہوتا ہے تو خلا اور عدہ وغیر اپھیل کے معنی میں آجائے تو اس کے بعد والے اسم منصوب ہوتا ہے اگر خلا اور عدہ کو حرف جر مانتے ہے تو آخر میں جر آئے گا اس کے بعد والے اسم کو جر ملتا ہے تو ان کے معنی کو دیکھ کر عراب میں بھی فرق آیا ہے تو عراب دینے کے لئے بھی معنی کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اسی وجہ سے علماء انا ہوئین نے اپنے کتابوں میں معنی کی طرف بھی توجہ دیا ہے تو یہ اشکال یہاں تک مکمل ہو گیا اور یہاں پہ ایک اور نقطہ یہ بتانا ہے وذکر احکام مفردات کی تفسیر کرنا ہے اور احکام مفردات بیان کرنا ہے تو احکام مفردات میں کیا بیان کرنا ہے چار پانچ چیزیں بیان کرتے ہیں ایک تو اقسام بیان کرتے ہیں تو حتیح بیان حتیح وہ اک کلمہ ہے اس کی اقسام بیان کیا اور تو مثال اسی طرح باقی کلمات کے حروب کے اقسام بیان کریں گے اس کے بعد دوسرا حکم بیان کرتے ہیں حضف کرنا کسی کلمے کو حضف کرنا اور اس حضف کرنے کی شرائط کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کسی کلمے کے تخفیف کرنا کیونکہ یہاں کہ انہ کو ان بناتے ہیں انہ کو ان بناتے ہیں حروب مشالفیل میں سے اکثر تخفیف ہوتے ہیں تو تخفیف کے بھی اپنے شرائط ہیں تو تخفیف کرنا اور اسی طرح کسی کلمے کو حضف کرنا اور اس کلمے کو ثابت رکھنا یہ ساری باتیں احکام میں شامل ہیں وہ بعد میں بیان کریں گے ایک ایک کر کے اچھا ان میں سے اب صحابی کتاب نے فرمایا وہ حروب جس کے بارے میں ہم بحث کریں گے وہ حروب حروب علبہ کی ترتیب پر مرتب کیایا ہے یعنی حمزہ سے شروع کیا ہے آخر میں یا تک تو حروب تہجی تو پتا ہے نا حروب تہجی عربی میں کتنے حروب ہے اٹھائیس تو اٹھائیس حروب کی ترتیب کے مطابع بحث کریں گے سب سے پہلے حمزہ سے شروع کرے گا حمزہ حمزہ کے بعد با کی بارے آئے گی پھر تا کی بارے آئے گی پھر جو بھی حروب جو ہے اپنے ترتیب میں ہے جس حروب کے ساتھ کلمہ بنتا ہے وہ بیان کریں گے سب سے پہلے اکیلا حرف کی بات کریں گے اس کے بعد اس حرف سے مل کر بننے والے کلمات کی بات کریں گے یہ بات ہے مثال قطعہ حمزہ اکیلا حمزہ آئی او اس کا معنی کیا ہے پہلے یہ باتتہ ہیں اس کے بعد حمزہ سے مرکب ہو کر کچھ کلمات بنتے ہیں جسے ki ازا از انہ انا یہ سب حمزہ سے مل کر بنتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد با با کی باری آئی گی ہے حمزہ کے بعد با تو سب سے پہلے اقلب با با کے اقسام با کے معنی بیان کرتے ہیں اس کے بعد با سے مل کر بننے والے کلمات بیان کریں گے اسی طرح تختیب ہے اور یہ حروب علی با کی شکل میں کیوں لائے تاکہ ان کو دونے میں آسانی ہو جائے یعنی اگر آپ تا کے بارے میں کوئی مانا دوننا چاہتے ہیں تو تاکہ با اس کو کھول سکتے ہیں جلدی فوراں دون سکتے ہیں اسی طرح حا کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو حا کی باس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ترطیب سے آگر ترطیب نہ ہو گھٹ مٹ ہو تو دوننا مشکل ہے نا اس لئے صاحب کتاب نے کہا مفردات کی باس کو حروف علی با یا حروف تہجی کے مطابق مرتب کیا ہے تاکہ ان کو حاصل کرنا آسان ہو جائے یہ خلاص صحیح بات سے آج کے ابھی حمزہ کے بارے میں بات میں کریں گے یہ پہلے صفحہ ہے نا اس کا خلاصہ میں نے بتا دیا کچھ زبانی بتا دیا کچھ عبارت کی مطابق ہے تو پہلے اس کی عبارت پڑھیں گے اس کے بعد حمزہ کے باس الگ پڑھیں گے مغنی کا پہلا باب مفردات کی تفسیر کے بارے میں تفسیر کا مطلب ہے مفردات کی معنی کے بارے میں ہے مفردات کے معنی دو قسم کے ہے معنی حقیقی بھی ہوتا ہے معنی مجازی بھی ہوتا ہے جس طرح من حرف جار ہے نا اس کا معنی اصلی کیا ہے ابتدائی غایت ہے اس کے بعد من دوسرے معنیوں میں بھی آتا ہے تو دوسرے معنی اس کا معنی حقیقی نہیں ہوگا معنی مجازی کہلاتے ہیں تو تفسیر مفردات میں معنی حقیقی اور مجازی دونوں شامل ہے وَذِكْرِ اَحْكَامِهَا اور مفردات کے اخکام کے بیان میں ہے تو اخکام میں کیا کیا شامل ہے میں نے ابھی بتایا چار پانچ چیزیں شامل ہیں اقسام بیان کریں گے ذِكْرِ حَذُبْ اس بات تخفیف یہ سارے چیزیں اخکام مفردات میں شامل ہیں وَالْمُرَادُ بِالْمُفَرَدَاتِ الْحُرُوبُ صاحب کتاب فرماتے ہیں مفردات سے مراد تمام حروب ہے الْحُرُوبِ یعنی یہ علیہ استغراب کی ہے تمام حروب اب حروب کی بھی اخصام ہے نا حروب جار رہا ہے حروب مشبہ بی الفیل ہے حروب ندا ہے تو حروب کی بہت سارے اخصام وہ سب یہاں بھی بیان کریں گے وَمَا تَزَمَّنَ مَعْنَاهَا مِنَ الْعَسْمَائِ وَالْزُرُوبِ اور مفردات سے مراد ایک تو حروب ہے اور دوسرا وہ چیزیں ہیں جو حروب کے معنی کو اپنے زمن میں رکھتا ہے ہے تو اسم ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے حرف کا معنی پائے جاتا ہے وہ کیا ہے من الْعَسْمَا اسمامے سے وَالزُرُوبِ وَالزُرُوبِ میں سے جیسا کہ ابھی ہم نے اخلاص میں مثال دیا اس میں اشارہ اسم ہے لیکن معنی حرفی رکھتا ہے اس کے زمن میں حرف کا معنی ہے اسی طرح اسمائی موصول زمایر یہ سب جو ہے ایسے اسماء ہے جو حرف کے معنی اپنے زمن میں رکھتے ہیں تو مفردات کی بحث میں ان اسماء کے بارے میں بھی بحث کریں گے وَالزُرُوبِ اور کچھ ضُرُوف کے بارے میں بھی بحث کریں گے جو حرف کا معنی رکھنے والا ہے وَرُبَّمَا ذُكِرَتْ اَسْمَاءُنْ غَيْرُ تِلْكَا وَأَفْعَالُنْ اور کبھی کو بار کچھ اسماء ذکر کیا گیا ہے غیر تلکا ان اسماء کے علاوہ یعنی جو حرف اپنے زمن میں رکھنے والے اسماء ہے ان کے علاوہ کچھ اسماء بھی ذکر ہوا وَأَفْعَالُنْ اور کچھ افعال کا بھی ذکر ہوا وہ سب مفردات میں حروب کی بحث کرنا چاہے لیکن زمن میں کچھ افعال کی بات بھی آتی ہے جیسا کہ عائن کے بحث میں عَسَاء کے بحث کیا عَسَاء عَسَاء فیئل ہے یا اسماء ہے عَسَاء فیئل ہے نا عَسَاء وہ عَفْعَال مقاربہ ہے عَسَاء عَسَاء کی بات کی ہے اسی طرح کچھ اور جیسا کہ خلا اور عَدَاء حرف جر کی بحث میں جب خوا اور عائن کے بحث میں آتا ہے تو خلا اور عَدَاء کو ایک دفعہ حرف جر کے انوان سے بحث کرتے ہیں ایک دفعہ پھیل کے انوان سے بحث کرتے ہیں تو اس بحث میں مذکورہ اسماء کے علاوہ بھی کچھ اسماء ذکر کیا یا وَأَفْعَالُنْ اور کچھ افعال بھی ذکر کیا یہ ہے لِمَسِيْسِ الْحَاجَةِ الَا شَرْحِهَا ان اسماء اور افعال کا ذکر کیوں کیا ان کی شرح کی طرح حاجت مَس کرنے کی وجہ سے یعنی ضرورت پڑھنے کی وجہ سے اگر محاورہ ترجمہ کر رہے تو ضرورت پڑھنے کی وجہ سے ان اسماء اور افعال کی شرح کی ضرورت پڑھنے کی وجہ سے ان اسماء اور افعال کو بیان کیا یہ ہے وَقَتْ رُتِّبَتْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ بے شک مفردات کو حروفِ الْبَا کے مطابق ترطیب دی گئی ہے حروفِ مُعْجَم کے تھے وہی حروفِ تحجی یا حروفِ الْبَا حروفِ الْبَا کے مطابق ترطیب دی گئی ہے لِيَسْحَلَ تَنَاوُلُهَا تاکہ ان کو دوننا آسان ہو جائے یا ان کو حاصل کرنا تناول کا اس لیمانا حاصل کرنا تو اگر آپ کسی حرف کی معنی دوننا چاہے تو وہ دوننا آسان ہو جائے یا اس کو نکالنا آسان ہو جائے تو یہ آسانی کو متنظر رکھتے ہوئے مفردات کی ترطیب الْبَا کی شکل میں لائے ہے علف سے لے کر یا تا تو شروع والے کو علف تو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ حمزہ کہیں گے علف کی بحث آخر میں آئے گا پس حروفِ تحجی میں سب سے پہلے الْحَمْزَ حرفُ الْحَمْزَ الْحَمْزَةُ الْمُفْرَدَتُ تَعْتِ عَلَى وَجْهِن حمزہ اسی طرح باقی حروف کے بارے میں جیسا ہے کہ ابھی ہم نے بتایا دو بحثیں ایک اکیلہ حرف کے بارے میں بحث کریں گے اس کے بعد مرقب کے بارے میں بحث کریں گے مفرد اور مرقب اکیلہ حمزہ اس کے اقسام اور رومانی بیان کریں گے اس کے بعد حمزہ سے مرقب ہونے والے کلمات کی بات کریں گے تو سب سے پہلے حمزہِ مفردہ کی بات کریں گے یعنی اکیلہ حمزہ تو عربی حروفِ علفہ میں حمزہ یا علف دو دو ہے نام دو ہے لیکن شکل ایک ہے اب اس میں کیا فرق ہے تو کہتے ہیں کہ حمزہ دو قسم کے ہے ایک حمزہِ حاوی ایک حمزہِ حاوی ایک حا کے ساتھ ایک حا کے ساتھ حاوی حا کے ساتھ ہے ایک حاوی حا کے ساتھ ہے تو اگر حمزہ حاوی ہو حاوی کا مطلب ہے یعنی بغیر حرکت بغیر حرکت ہو سیدھا لکھا ہوا ہو یہ اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو اسطلاح میں کیا کہتے ہیں علیف کہتے ہیں علیف علیف کیا ہوتا ہے ہمیشہ ساکین ہوتا ہے علیف پر حرکت نہیں آتا ہے حمزہِ حاوی کا مطلب یعنی حرکت والا حمزہ حاوی کا مطلب ہے یعنی مشتمل ہے یعنی کسی چیز پر مشتمل ہے حاوی کا اصلی معنی مشتمل ہونا پس یہاں حرکت پر مشتمل ہے حرکت پر مشتمل ہے جیسا کہ لکھتے وقت اس کے اوپر ایک ایسی شکل بناتے ہیں تو اس کو زبار بھی دے سکتا ہے زہر بھی دے سکتا ہے پیش بھی دے سکتا ہے آئی او یہ حمزہِ حاوی اور ہماری بحث ابھی جو چلے گی وہ حمزہِ حاوی کے بارے میں بحث چلے گی حمزہِ حاوی جو ساکین والا ہے وہ آخر میں یع سے پہلے بحث کرتے ہیں وہ آخر میں آئے گا علیف یعنی مطلب اسطلاح میں علیف کہلاتے ہیں تو وہ علیف والا جو حرکت سے خالی ہے اس کے بارے میں ابھی بحث نہیں کرتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں ابھی ہماری گفتگو کس میں ہے حمزہِ حاوی حرکت والا حمزہ جو کبھی حمزہ فتحے کے ساتھ ہے کبھی کسرے کے ساتھ ہے کبھی زمے کے ساتھ ہے تو فرماتے ہیں حمزہ اکیلا اکیلا آ اکیلا آ دو معنی رکھتا ہے کلام عرب میں اس کے دو اقصام ہیں دو سے زیادہ نہیں ہیں ایک حمزہ حرفِ ندہ ہے حرفِ ندہ میں سے ہے کسی کو پکارنے کے لیے حمزہ استعمال کرتا ہے اگر منادہ نزدیک ہو منادہ یعنی وہ شخص جس کو آپ پکارتے ہیں اس کو منادہ کہتے ہیں پکارنے والی کو کیا کہتا ہے منادی ندہ کرنے والا منادہ یعنی جس کو پکارا جاتا ہے تو منادہ کی تین حالت ہے ایک دفعہ نزدیک ہے قریب ہے ایک دفعہ دور ہے ایک دفعہ متوسد ہے یعنی کبھی دور کبھی نزدیک کبھی درمیان میں تو ہر ایک کے لیے کلام عرب میں الک الک حرف نیدہ ہے تو حمزہ کس کے لیے ہے مناعتہ قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے نزدیک کوئی شخص ہو تو آ کے استعمال کرتے ہیں آ جیسا کہ آپ کے پاس زید بیٹھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے آزید یعنی اے زید آزید کا مطلب ہے اے زید اگر دور ہو تو یا استعمال کرتے ہیں یا زید پھر اس سے بھی زیادہ دور ہو بہت دور ہو تو وا استعمال کرتے ہیں مناعتہ مندوب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو گریہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مناعتہ بائید کے لیے کیا متوسد کے لیے بس اسی حمزہ میں اختلاف ہے ابنی چھے بتائے گا کہ بعض علماء نے حمزہ کو متوسد کے لیے قرار دیا ہے درمیان کے لیے اور یہ یا مشترک ہے یا یا قریب بائید متوسد سب کے لیے استعمال کرتے ہیں یا یا علیف یا متوسد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں بائید کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تو خلاصہ حروف ندہ کے باس تو پہلے پڑھا ہے نا حروف ندہ پانچ ہے تقریبان یا حمزہ یا آیا حیاء تو یہ آیا حیاء کس کے لیے ہے بائید کے لیے نا آیا حیاء تو یہ حروف ندہ ہے اور حمزہ حرف ندہ قریب کے لیے ہے صحابی کتاب نے کہا اما ابن خباز نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے حمزہ متوسد کے لیے ہے حمزہ قریب کے لیے نہیں ہے متوسد کے لیے ہے اور قریب کے لیے یا ہے کہا ہے اس نے تو صحابی کتاب نے اس کو نہیں مانا صحابی کتاب کہہ رہے یہ غلط کہا ابن خباز نے اپنے شیخ سے غلط بات نقل کیا ہے کیونکہ کلام عرب میں تمام علماء اجماع ہے حمزہ قریب کے لئے ہے اور یا مشترک ہے یا سب کے لئے آتا ہے اس لئے یا کو فقط قریب کے لئے قرار دینا اجماع کو توڑنا ہے کیونکہ تمام علماء نے ایک بات پر اتفاق کیا ہوا ہے وہ ہے یا حرف نداء مشترک ہے سب کے لئے استعمال کرنا چاہیے اب اس کو لاکہ صرف قریب کے لئے رکھا یہ صحیح نہیں ہے پس اس کے لئے ایک مثال بھی عبارت میں آ جائے گی ہے حمزہ نداء کے لئے آنے کے لئے ایک شیر ہے اس کا ترجمہ بھی ہم شاید مثال کے ساتھ بتائیں گے آپ خلاصہ بتا رہے ہیں دوسرا حمزہ حمزہ استبہام ہے حمزہ کا فقط دو قسم پہلا حمزہ نداء دوسرا حمزہ استبہام حمزہ استبہام تو استبہام کسی کہتے ہیں استبہام کا معنی کیا ہے تو کہتے ہیں طلب الفاہمی استبہام باب استفعال سے غینا استبہام تو فاہیمہ کا معنی سمجھنا استبہام کیونکہ باب استفعال زیادہ طلب کے لئے آتا ہے تو استبہام کا انہیں طلب الفاہمی انہیں انسان کسی بات کو نہیں سمجھتا ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے کسی حقیقت کو درک کرنا چاہتا ہے تو پوچھتا ہے سوال کرتا ہے استفہام کرتا ہے تو پوچھنے کو کلام عرب میں استفہام کہتے ہیں استفہام کا معنی حقیقی طلب الفاہمی سمجھنے کا طلب کرنا تو استفہام کے اندر پوچھنے والے کی جہالت چھپی ہوئے ہیں پوچھنے والا اگر کسی بات کو نہ جانتے ہوئے پوچھے تو حقیقی استفہام ہے اما اگر پوچھنے والا خود جانتے ہوئے پوچھے تو وہ استفہام حقیقی نہیں ہے مجازی ہے اس کے بعد میں کچھ افسام بتائیں گے استفہام تقریبی ہے استفہام انکاری ہے یہ ساری چیزیں ہیں وہ استفہام حقیقی نہیں ہوگا پس استفہام حقیقی میں کیا ہے پوچھنے والا کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے کوئی چیز جانتا نہیں ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے بطور مثال آپ کہیں جا رہا ہے تو راستہ پتہ نہیں ہے تو کسی سے پوچھتے ہیں نہیں بھلان جگہ کا راستہ کدھر ہے ہشنگری کا راستہ کہاں ہے کس طرف ہے تو یہ استفہام حقیقی ہے نا جنکہ آپ کو راستہ واقعا پتہ نہیں ہے اور بندے سے پوچھ رہا ہے اچھا پس یہ حمزے کے دو اقسام ہے اس کا ہم کچھ حصہ آج پڑھیں گے باقی حصے انشاءاللہ کل آگے دروس میں بیان کیا جائے گا آج تو باس لمبا نہیں ہونا چاہے آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہے مفردات میں سے سب سے پہلے حمزہ مفردہ ہے یعنی حمزہ اکیلا مفردہ اس مرات اکیلا یہ دو ترقوں پر آتا ہے حمزہ کا پہلا قسم یہ ہے کہ حمزہ حرف ہے اور اس حمزہ کے ذریعے سے قریب کو پکارا جاتا ہے منادہ قریب کو بلائی جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے مثال دیتے ہیں قول ہن بنت اساسہ جیسا کہ ایک عورت ہے ہن بنت اساسہ اساسہ کی بیٹی ہندہ نے شیر پڑا ہے اس شیر کے اندر حمزہ ندائے قریب کے لئے استعمال کیا اور یہ ہن بنت اساسہ اساسہ یعنی اس زمانے کے پیغمبر کے زمانے کی عورت ہے اور پیغمبر کے انتقال کے بعد حضرت زہرہ کے پاس تعذیت کے لئے آئی ہے اور اس نے تعذیت و تسلیت کرتے ہوئے یہ شیر پڑی ہے افاتمہ یہ حمزہ ندہ ہے قریب کے لئے افاتمہ آپ صبر کریں اب یہ افاتمہ میں آخر میں تعذب ہو گیا اس کو منادہ مرخم کہتے ہیں منادہ کے کبھی آخری حرق کو حضر کرتے ہیں ترخیم کے لئے تو منادہ مرخم کے طور پر ہم فاطمہ کے تا کو بھی حضر کیا چھوٹی تا ہے نا فاطمہ کے آخر میں تا ہے نہیں گولتا تو وہ گولتا تو نظر نہیں آ رہا تو افاتمہ تو ہے اصل میں افاتمہ تو کچھ اور کا افاتمہ پڑھا ہے افاتمہ یعنی اے فاطمہ افاس بری صبر کریں فلقت اصابت رزئت کی بے شک آپ کی مصیبت پہنچی ہے اتہائمہ والنجودہ تیہامہ والوں پر بھی اور نجد والوں پر بھی کیونکہ مکہ کے کچھ جنگوں کو تیہامہ کہتے ہیں تیہامہ وہ ایک علاقے کا نام ہے نجد بھی سعودی عرب کے کچھ شہروں کو کہتے ہیں نجد مکہ کو بھی شاید اس میں شامل کیا ہے تو اتہامہ اور نجد والوں پر بھی یہ مصیبت آئی ہے یعنی پیغمبر کا انتقال ہونا صرف آپ پر مصیبت نہیں ہے بلکہ ان تمام علاقوں پر بھی مصیبت ہے شیئر کا ترجمہ سمجھ میں آیا نہیں آیا افاتمہ دوبارہ ترجمہ کروں افاتمہ یعنی اے فاطمہ فاسبری آپ صبر کریں فلقت اصابت رزئتو کی رزئی یعنی مصیبت یعنی آپ پر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت پہنچی ہے اتہائمہ والنجودہ تہامہ والوں پر بھی اور نجد والوں پر بھی تہامہ والنجد جگہ کے نام ہے پس یہاں پہ شاید مثال تو واضح ہے افاتمہ میں حمزہ ندا کے لئے استعمال کیا اور منادہ قریب ہے وہ عورت جو ہے حضرت فاطمہ کے پاس بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہے تو نجدیک ہے نا دور تو نہیں ہے وَنَقَلَ اِبْنُ الْخَبَّازِ عَنْ شَيْخِهِ عَنَّهُ لِلْمُتَوَسْتِينَ اور ابن خباز نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے کہ حمزہ متوسط کے لئے ہے ندائی متوسط کے لئے ہے تو شیخ عربی میں چار معنی رکھتا ہے چار یا پانچ معنی ہے ایک تو شیخ بوڑے کو شیخ کہتے ہیں جو بھی بوڑا ہو عمر رسیدہ ہو دوسرا شیخ کا معنی استاد ہے یہاں پہ یہاں استاد کا معنی ہے شیخ تیسرا شیخ جو ہے مالدار کو جو وڈیرہ ہوتے ہیں نا پیسہ والا سیٹ ہوتے ہیں سیٹ کو بھی شیخ کہتے ہیں چوتھا معنی جو ہے عالم کو بھی شیخ کہتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی شیخ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جو دینی عالم ہے اس کو بھی شیخ کہتے ہیں تو شیخ ہے یہاں شیخ سے مراد استاد کا معنی ہے ابن خباز نے اپنے استاد صاحب سے نقل کیا کہ حمزہ ندائی متوسط کے لئے ہے وَعَنَّ الَّذِي لِلْقَرِيبِ يَا اور بے شک وہ ندائی جو نزدیک کے لئے ہے وہ یا ہے پس اس نے تقسیم کیا حمزہ متوسط کے لئے ہے نزدیک کے لئے یا ہے اور باید کے لئے آیا وحیا وغیرہ ہے صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ بات سینی ہے وَحَاذَا خَرْقُنْدِ اِجْمَائِهِمْ وَحَاذَا یعنی یہ ابن خباز کی باتیں ہیں خَرْقُنْدِ اِجْمَائِهِمْ نَحُوِینْ کے اجْمَا کو توڑنا ہے نَحُوِینْ نے سب مل کر ایک فتوہ دیا ہے وہ ہے حمزہ ندائی قریب کے لئے ہے یا مشترق ہے یا حرف ندائی صرف قریب کے لئے نہیں ہے پاہید کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں متوسط کے لئے بھی ہوتے ہیں تو نَحُوِینْ کے اجْمَا کو توڑنا ہے خَرْقُنْ اصلی معنی پھاڑنا جس طرح کپڑا فھارتے ہیں اس کو خرقہ کہتے ہیں تو یہاں اجْمَا کو فھارنا یہ تو اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ترجمہ توڑنا مانا کرو کیونکہ با محاورہ ترجمہ ہونا چاہے تو نَحُوِینْ کے اجْمَا کو توڑنا شمار ہوتا ہے تو اجْمَا کے خلاف تو نہیں بولنا ہے تمام نَحُوِینْ نے جو بات مان لیا ہے اس کو مان لو تم اکیلہ اپنے طرف سے اپنے استاد سے ایک بات نقل کر کے نَحُوِینْ کے اجْمَا کو توڑ فورڈ کرے تو اچھی بات نہیں ہے توڑ فورڈ کرنا تو اسے پاکستانیوں کا کام ہے یہ تو پاکستانی نہیں ہے ایفن الخباز تو عرب ہے علمائی نَحُوِینْ میں سے ہے اس کے شاید نہیں جھوٹ مان لیا ہے جھوٹ نہیں کہہ سکتے بھائی اس نے اپنے استاد سے یہ بات شاید صحیح نقل کیا ہو لیکن اس کا ناظریہ غلط ہے ایک بات جھوٹ ہوتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایک ناظریہ ہے جو غلط ناظریہ ہے بات سمجھ میں آیا ہے جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں تو ابن خباز نے اپنے استاد سے جو ناظریہ نقل کیا ہے وہ ناظریہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ ناظریہ اجما کے خلاف ہے اجما کا مطلب بتا ہے نا تمام علمائی نَحُوِینْ میں مل کر ایک بات کہی ہے اس کے خلاف ہے اس اجما کو انہوں نے توڑ دیا ہے یہ تو حمزہ نِدہ کی باتیں ختم ہو گئی تین لین میں اب حمزہ استفہام بھی شروع کریں گے اَسَّانِ اَن تَقُونَ لِلْاِسْتِبْحَامِ حمزہ کا دوسرا قسم حمزہ استفہام کے لئے ہونا ہے وَحَقِقَتُهُ تَلَبُ الْفَاہِمِ استفہام کے حقیقت سمجھنے کو مطالبہ کرنا ہے استفہام کا معنی حقیقی کیا ہے تَلَبُ الْفَاہِمِ کوئی بات درک کرنا مطالبہ کرے یا درک کرنا چاہے اس کو استفہام کہتے ہیں قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَا اَئِنَّ لَنَا لَعَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ حمزہ استفہام حقیقی کے لئے آنے کے قرآن کے آیت مثال لائے ہے سورہ شعرہ آیت نمبر اکتالیس نیچے ہاشے میں حوالہ بھی دیا ہے تو اس آیت میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے آپس میں جو مقابلہ ہوا تھا اس کی بات کی ہے تو حضرت موسیٰ کا قصہ جو ہے قرآن میں بہت جبوں پر ذکر ہوا ہے سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ کون ہے حضرت موسیٰ ہے حضرت موسیٰ کی کہانی بہت زیادہ بیان ہوا ہے تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ خدا کے حکم سے فرعون کی دربار پر گئے اور موجزہ دکھایا کیونکہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے نو موجزہ دیا تھا ان میں سے ایک جب گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو چمکتے تھے اس طرح اس طرح بھال میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے تھے اور جو مشہور موجزہ ہے وہ اسا والے موجزہ ہے اسا کیا بنتا تھا زمین پر پھیندے تو اجدہا بن جاتا تھا تو فرعون نے اور اس کے درباریوں نے کہا یہ جادو ہے سہر جادو ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کرائیں گے جادوگروں کا موسیٰ کے ساتھ تو پورے مملکت فرعون نے اپنے مملکت کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا اور ایک بڑے بیابان میں انہوں نے مقابلہ شروع کیا جادوگری کا میچ دکھانا چاہا آج کل کے اسلام میں میچ ہو جاتے ہیں تو سارے جادوگر جمع ہے حضرت موسیٰ بھی ہے حضرت حاروط بھی ہے سب وہاں پر مقابلے کے لئے کھڑے ہیں تو اس کے جادوگروں نے پہلے پھر ان سے پوچھا کہ اگر ہم موسیٰ پر جیت جائے تو ہمیں کچھ انعام کچھ گفت ملے گا یا نہیں ملے گا یہ سوال ہے آیت میں یہ بتایا ہے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ جَبْ سَحَرَا یعنی جادوگر سب آئے سہرہ جمع ساہر ہے یہ جمع کسی غہ ہے تمام جادوگر آئے جب تمام جادوگر آئے تو قَالُوا ان جادوگروں نے کہا لِفِرْعَوْنَهِ فِرْعَوْن سے کہا کیا پوچھا اَئِنَّ لَنَا لَعَجْرًا کیا ہمارے لئے کوئی عجر ہے اِن کُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم غالبین میں سے ہو جائے اگر ہم موسیٰ پر جیت جائے تو ہمارے لئے کوئی چیز ملے گی کوئی انعام ملے گا یا نہیں ملے گا تو یہاں پر شاہد مثال آئینہ میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ استفحام حقیقی ہے کیونکہ وہ جادوگر واقعی سمجھنا چاہتے تھے جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے لئے کوئی انعام ہے یا نہیں ہے پس حمزہ استفحام کے لئے آئینہ کی ایک آیت مثال دی ہے قرآن کے آیت اور انشاءاللہ باقی آیتیں اور مثالیں اگلی گفتگو میں ہوگی آج کے لئے اتنا کافی ہے وَسَلُوا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ تُعَى